پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کی پولیس نے مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبائک پاکستان کے مرکزی نائب امیر زہیر الحسن کے خلاف چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے اور مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے پیر کو تحریک لبائک پاکستان کے ایک ترجمان نے بتایا کہ زہیر الحسن کو پنجاب کے شہر اکارا سے گرفتار کر لیا گیا ہے تاہم لاہور پولیس کی جانب سے ان اطلاعات کی تصدیق نہیں کی گئی لاہور کی تھانہ کلہ گجر سنگھ میں درج ہونے والی ایف آئی آئر کے متن کے مطابق زہیر الحسن نے سپرین پورٹ کے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف لوگوں کو اشتیال دلانے کی کوشش کی مقدمے میں انصداد دیشت گردی ایکٹ، مذہبی منافرت، فساد پھیلانے، عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی دفعات کے ساتھ ساتھ عالی عدلیہ کو دھمکیم، کار سرکار میں مداخلت اور قانونی فرائز کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کے متعلق دفعات کو شامل کیا گیا ہے گلوبل ٹائمز پاکستان کو دستیاب ایک ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک لبائک کے رہنما پیر زہیر الحسن ایک استماع کے دوران چیف جسٹس کے خلاف دھمکی آمیز تقریر کر رہے ہیں چھے فروری کو چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپرین کورٹ کے دو رکمی بیچنے تونین مذہب کے الزام میں قید ایک شخص کو رہا کرتے ہوئے اس کے خلاف درج ایف ای آر سے تونین مذہب کی دفعات دو سو اٹھانوے سین اور دو سو پچانوے بھی حضف کرنے کا حکم دیا تھا ٹیل پی سمیت متعدد مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف جزشتہ کئی دنوں سے احتجاجی ریلیاں نکال رہی ہیں پروری میں سپرین کورٹ نے پریس ریلیز پر کہا تھا کہ الیکٹرونک، پرنٹ اور سوسری میڈیا پر اس فیصلے کی غلط ریپورٹنگ کی گئی ہے جس سے غلط فہنیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سپرین کورٹ نے دوسری آئینی ترمین میں مسلمان کی تعریف سے انحراب کیا ہے اس حوالے سے پاکستان کی مرکزی حکومت کی جانت سے بھی رد عمل دیکھنے میں آیا پیر کو وزیر دفاع قوجہ آصف کے عمرہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا گہنا تھا کہ ہم کابینہ کی جانب سے سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ریاست کسی کو قتل کے فتحے جاری کرنے کی اجازت نہیں دے گی وزیر دفاع قوجہ آصف نے ٹیل پی کے رہنما کی تقرید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر عدلیہ آئینی معاملات پر فیصلے دے رہی ہے تو اس میں دھمکی دینے کی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا ملک میں آئین کی حکمرانی اور انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے تحریک لبیک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں سیاسی ایجنڈی کے تحت کھڑا کیا گیا تھا خیال رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں پولس کے مطابق تحریک لبیک کی حمایت کرنے والے ایک شخص نے احسن اقبال پر حملہ کیا تھا جس پہ وہ زفنی ہوئے تھے حالیہ معاملے پر تحریک لبیک کا موقف جاننے کے لیے جب پارٹی رہنماؤں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے زہیر الحسن کے بیان پر تبصرہ کرنے سے گریش کیا ان کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف مرکزی امیر بیان کرتے ہیں مرکزی امیر کی گفتگو کے بعد کسی اور کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں ذاتی طور پر زہیر الحسن کی گرفتاری کا علم نہیں لیکن اس سوالے سے آوی کا لاحے عمل جماعت کے سربراہی تیہ کریں گے اب یہ پہلا موقع نہیں جب ملک میں تحریک لبیک کی سرگرمیوں پر کسی حکومت نے اعتراض اکھایا ہوں ماضی میں بھی حکومت مذہبی جماعت کے قلاف کاروائی کا اندیا دے چکی ہیں لیکن ہر بار پیلوی کی اتجاز کی صورت میں پاکستانی حکام کو ان کے مطالبات ماننا پڑتے ہیں اس کی سب سے تازہ مثال رواما کا آخری دھرنا ہے جس پر حکومت نے ان سے اسرائیلی اشیاء کے بائیکارٹ پر مذاقرات کیے کیال رہے کہ دوہزار سترہ میں تحریک لبیک پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دورے حکومت نے پیز آباد پر دھرنا دیا تھا مذہبی جماعت نے اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے آرہکینہ پارلیمنٹ کے عرف نامے میں تبدیلی کی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور تحریک لبیک کے کارکنان کے درمیان تقریبا دو آفتوں تک جاری جڑپوں کے بعد یہ دھرنا اس وقت ختم ہوا جب پاکستانی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کے درمیان آئی ایس آئی کی سالسی میں مذاقرات ہوئے اور وزیر قانون زاہد حامد نے اپنے حدے سے اسنیفہ دیا تھا تحریک لبیک اور حکومت کے ماضی پر نظر دڑائی جائے تو اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ بھی مذاقرات پر ختم ہو سکتا ہے